ہندوستان کی حالت بہت خراب ہے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ نازوک حالت ہے میں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہوں گا کہ CAB اس کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ نے پہلے اس سے پہلے یہ لفظ سنا ہوگا NRC اب میں اس کے بارے میں کچھ باتیں بتا دیتا ہوں NRC میں جو آدمی پاس کر جائے گا NRC ایک قانون ہے اس میں جو آدمی پاس کر جاتا ہے اب جو ہے وہ تو کامیاب ہوگا یا وہ ہندوستان میں رہے گا یہاں اب CAB ایک نیا قانون آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا نام NRC میں نہیں آئے گا وہ تو ہندوستانی نہیں ہوں گے ان کو جو ہے ہندوستانی نہیں مانا جائے گا قانون کے اعتبار سے تو جتنے بھی مذہب کے ماننے والے ہیں اگر ان کا نام NRC پہ نہیں آیا تو اب بھی ان کو ہندوستانی مانا جائے گا CAB قانون کے اعتبار سے اب CAB قانون کے اعتبار سے مسلمانوں کو صرف مسلمانوں کو NRC میں جن مسلمانوں کا نام نہیں آئے گا ان کو ہندوستانی قرار نہیں دیا جائے گا اب میں اس بارے میں سب سے پہلے جناب اساد الدین آوے سی صاحب کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بل کا بھرپور مخالفت کیا انہوں نے اس کو جو ہے بھرپور جو ہے اس کو رد کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے لیکن میں افسوس ایسی بڑی بڑی تنظیموں پہ کرتا ہوں جن کے افراد ہندوستان کی گلی گلی میں موجود ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا آپ سمجھ پا رہے ہوں گا میرا اشارہ کدھر ہے ہندوستان میں اتنی بڑی بڑی تنظیمیں اب بھی موجود ہیں کہ جن کے چاہنے والے جن کے تحت کام کرنے والے جن کے ممبر ہندوستان کی گلی گلی میں موجود ہیں لیکن وہ بڑی بڑی تنظیمیں اپنے آپ کو قائد کے روپ میں اپنے آپ کو ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے وقت کرنے کے دعویٰ کرتے ہیں لیکن افسوس یہ بات ہے کہ آج مسلمانوں کو ہندوستان سے نکالنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے اور ہماری بڑی بڑی تنظیمیں ہم جن کو قائد قائد کر کر پکارا کرتے تھے وہ آج خاموز بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں اور میں ان لوگوں کو بھی سلام کرتا ہوں جنہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا ہے جنہوں نے اپنے قائد کو لے کر وہاں اپنے اپنے علاقے کے بڑے عالموں کو لے کر بڑے لوگوں کو لے کر اپنے قائدوں کو ساتھ میں لے کر اس بل کے خلاف احتجاج کیا لیکن اتنی بڑی بڑی تنظیمیں جو پوری دنیا میں پورے ہندوستان میں کام کر سکتی ہے لیکن وہ آج خاموز ہے کیوں احتجاج نہیں کیا جا رہا ہے ان سے احتجاج کیوں نہیں کروایا جا رہا ہے ہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر پورے ہندوستان کی گلی گلی میں یہ احتجاج کیا جائے کوئی مائیکل لال ایسا ہندوستان میں پیدا نہیں ہوا ہے کہ اس بل کو پاس کر دے احتجاج تو کر کے دیکھیں کیوں نہیں احتجاج کر رہے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ کھل کر احتجاج کریں جہاں پر بھی میں مسلمانوں کو اپنے دل کی بات کہتا ہوں یاد رکھو اگر تمہارے اس ملک کی حفاظت کے لیے تمہیں پکارا جائے تمہیں بلایا جائے تو سب کچھ چھوڑ کر تمہیں احتجاج میں شامل ہونا ہے ورنہ یاد رکھو اس ہندوستان سے تم نکال دیے جاؤ گے تمہیں یہاں سے اٹھا کر پھیک دیے جاؤ گے تم مسلمانوں وہ وقت آ گیا کہ ایک جگہ ہو جاؤ اپنے اپنی اختلافات کو چھوڑ دو اپنے اپنے درمیان جو دیوبندیوں کا بریلیوں کا اہلِ حدیثوں کا جو اختلاف ہے اسے اب چھوڑ دو اب تو تمہاری زندگیوں کا سوال ہے تمہاری نسلوں کا سوال ہے نکلو اپنے اپنے علاقے کے قائدوں کو پکڑو ان سے کہو کہ احتجاج کیا جائے اگر میں کہتا ہوں اگر تم نے احتجاج بھرپور انداز میں کیا یقیناً یہ بل قابل عمل نہیں ہوگا اس بل کو رد کرنے کے لیے حکومت مجبور ہو جائے گی اور ہمیں یہ کرنا ہے ہمیں یہ احتجاج کرنا ہے تاکہ ہم حکومت کو مجبور کر سکیں کہ یہ بل رد ہو جائے یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں